السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظری نظرات خدبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے سَيَ جَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا تو پیدا فرما دے گا خدا مہربان ان کے لئے دلوں میں محبت موزز ناظری نظرات اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے بندہ محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اکثر مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے زمن میں ایک حدیث نکل کی ہے جس کو امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے اے جبریل میں فلان شخص اسے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کر تو جبریل علیہ السلام بھی اسے محبت کرتے ہیں پھر آسمان والوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اسے محبت کرو پس تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد زمین میں اس کی مقبولیت عامہ بخشی جاتی ہے پیر کرمشاہ صاحب ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اہل حق کو ابتداء میں اگرچہ بڑی مضاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے خلاف مخالفت کے طوفان امد آتے ہیں ترہ ترہ کی تحمتیں لگا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آخرکار ان کی بیداغ صیرت اور دل آویز شخصیت لوگوں کو مہ لیتی ہے اور مخالفت کرنے والے ان کے جانثار بن جاتے ہیں بہتان لگانے والی زبانیں اس کی سناگستری میں زمزمہ سنج ہو جاتی ہے یاد رکھیں بادشاہ ملک فتح کر سکتے ہیں ان کے سامنے گردن خم ہو سکتی ہیں لیکن دل کی نگرے میں وہ قدم نہیں رکھ سکتے یہ انعام اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے مقبول بندوں پر فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جانگزی فرما دیتا ہے معزز سامعی نظرات اگر اس کو مثال کے ذریعے سمجھنا ہے تو میں علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالی کی وہ بات بھی نقل کروں گا جو انہوں نے ایک مثال کے ذریعے ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو بیان کیا اور اس کے سمرے کو جو بیان فرمایا وہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں تاکہ ہم اور آپ بھی جو ہے ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو سمجھیں اور عمل صالح کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالی نے تعویلات نجمیہ کے حوالے سے ایمان اور عامل صالحہ اور ان کے سمرات کو ایک خوبصورت مثال میں یوں بیان فرمایا کہ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی کونسی آیت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب ایمان کا بیج دل کی زمیں میں بویا جائے اور نیک آمال کے پانی سے اس کی پرورش کی جائے ایمان کا بیج دل کی زمیں میں بویا جائے اور نیک آمال کے پانی سے اس کی پرورش کی جائے تو وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پھل نکل آتا ہے اور اس پھل اس کا پھل جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں اور مومنین سب کی محبت ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جب تک کہ ہمارے دل میں جو ہے ہمارے دل کی زمیں میں ایمان کا بیج جب تک نہیں ہوگا اور عملِ صالح ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو پھر ہمیں وہ مقام اور مرتبہ کبھی نہیں مل سکتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کرے تو پہلے تو ہمیں ایمان کی طرف آنا ہوگا اور دوسری بات عملِ صالحہ کی طرف ہمیں آنا ہوگا لیکن یہ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ ایمان کے بعد جو عملِ صالح کا معاملہ ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں کوئی بھی عمل ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے نہ کہ دکھاوے کے لیے نہ کہ ریاکاری کے لیے اس لیے کہ جو بھی عمل ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوتا اور بندے کو وہ سمرہ بھی نہیں ملتا جو اس عملِ صالح سے بندے کو ملنے والا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جس بندے کے عمل میں ریاکاری آ جائے جس بندے کے عامال میں نکھاوہ آ جائے تو پھر وہ کس قدر بندے کو فائدہ نہیں دیتا اور وہ عمل بندے کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنتا ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں اللہ کی بہت عبادت کروں گا اس نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اور پھر اس نے اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ عبادت بھی یوں کی اس نے کہ بہت جد و جہد کے ساتھ عبادت کرتا بہت کوششوں کے ساتھ وہ عبادت کرتا اس نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی بہت عبادت کروں گا تاکہ اس کے سبب لوگوں میں میرا چرچہ ہو جائے لوگوں میں میرا چرچہ ہو جائے اس لیے میں عبادت کروں گا چنانچہ نماز کے وقت یہ حالت کہ نماز میں کھڑا نظر آتا سب سے پہلے مسجد میں داکل ہوتا سب سے آخیر میں نکلتا اور فرماتے ہیں کہ یوں اس نے عبادت سات مہینے تک کی اور سات مہینے تک یہی اس کی زندگی کا معامل رہا لیکن کہتے ہیں اس دوران جب بھی وہ لوگوں کے پاس سے گزرتا تو یہی کہتے ہیں کہ اس ریاکار کی طرف دیکھو اس ریاکار کی طرف دیکھو سات مہینہ یوں عبادت کرنے کے بعد جب لوگوں کے قریب سے گزرتا تو لوگ یہ کہتے ہیں اس ریاکار کو دیکھو اس ریاکار کو دیکھو ایک دن اس نے دل میں سوچا کہ میرا تذکرہ تو برائی کے ساتھی لوگ کرتے ہیں اور جب بھی میرا تذکرہ ہوتا تو برائی کے ساتھی ہوتا ہے اب میں اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کروں گا اپنا ہر عمل رضا الہی کے لیے ہی کروں گا اس نے صرف اپنی قلبی نیجت بدلی اور عمل پہلے کی طرح کرتا رہا اس کے بعد پھر اس کا معمول یہ ہو گیا کہ وہ عمل یوں ہی کرتا رہا لیکن دل کی نیجت بدل گئی دل کی کیفیت بدل گئی پھر اس کے بعد وہ یوں ہوا کہ پہلے گزرتا تو لوگ کہتے ہیں یہ ریاکار کو دیکھو لیکن جب اس نے نیجت بدلی اور اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس سے گزرا تب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی فلا پر رحم فرمائے فلا پر رحم فرمائے فلا پر رحم فرمائے پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ آئے کریمہ تلاوت فرمائے ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن ودہم پتا چلا کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے اللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا جاتے جاتے ایک اور حدیث پاک جس کو کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب نے لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے نظر کر دوں تاکہ ہم وہ عامال کی طرف متوجہ ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو کشف المحجوب شریف میں داتا گنج بخش اجویری علیہ رحمت و ورزوان ایک حدیث پاک لے کر آئے فرماتے ہیں کہ آقا اکنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین کام ہیں جن سے تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت پیدا ہوتی ہے حضور نے فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ جب بندہ کرے گا تو اللہ اس کی محبت اس کے بھائیوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا نمبر ایک حضور فرماتے ہیں کہ اگر محبت پیدا کرنی ہے لوگوں کے دلوں میں تو پہلا کام یہ کرو کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرو سلام ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تیرے بھائی کے دل میں محبت پیدا کرے گا اللہ تیرے بھائی کے دل میں تیرے حوالے سے الفت کو پیدا کرے گا پہلا کام سلام کرنا دوسرا یہ کہ اس کے لئے مجلس میں جگہ پیدا کریں جب وہ آئے تو اس کے لئے مجلس کے اندر جو یہ جگہ بنا دیں اور اس کے بیٹھنے کا احتمام اور انتظام کر دیں اس کے لئے جگہ بنا دیں یہ وہ کام ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرے گا اور نمبر تین پر اقائق انین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اپنی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو تیسرا کام یہ کر کہ اس کو اس نام سے یاد کر جو اس کو زیادہ پسند ہو اس نام سے یاد کرو جو اس کو زیادہ پسند ہو یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرمائے گا معزز ناظرین نظرات کا میں اور آپ کو چاہیے کہ ان تین کاموں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جو بھی کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں تاکہ اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کا صلح عطا کرے آخرت میں بھی عطا کرے میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ضرور بھی ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور عمل کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ